مجھے انفینکس نے ریسنٹلی ایک انوائٹ بھیجا اور مجھے انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارا لیٹس نورٹ سیریز کا فون جو ہے وہ ملیشیا کے اندر لانچ ہو رہا ہے اور مزد اب آتی ہے کہ وہ مجھے لے کے جانا چاہ رہے تھے اب میں ایک ایسا بندہ ہوں جس کے ویزے ہی نہیں لگتے تھے like میں نے اپنے پچھلے ویزے میں بھی بتایا ہے کہ مجھے دبائی اور چائنہ کے علاوہ کسی ملک نے آج تک ویزہ ہی نہیں دیا میرا ترکی کا ویزہ ریجیکٹ ہو گیا تھا but recently یہ جو میں نے یورپ کا ٹرپ لگایا ہے اس کا ویزہ بھی آیا تو مجھے تھوڑی سی ہوپ بنی اور اس کے بعد اب ملیشیا کا جو میرا ویزہ ہے وہ بھی بڑے آرام سے آ گیا اب ایسے بھی وہ ای ویزہ تھا تو زیادہ مسلے نہیں آئے and yeah تو اب جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا سیچوئیشن رہتی ہے ملیشیا سے پہلے مجھے دبائی جانا پڑے گا کیوں جانا ہے بتاتا ہوں لیکن فلائٹ بہت زیادہ لمبی ہے پھائی پروگرام آج پھر وڑ جانا تھا میں ویزہ کی سیچوئیشن سے پہلے ہی تنا ڈرہا ہوا ہوں اور ہوا یہ کہ میں نے ان کو اپنا جو پاسپورٹا وہ پکڑایا اور ان کو اپنی ٹکٹ کا جو ڈیٹیل سی وہ دی ویزہ دیا and they are saying کہ یہ ویزہ ویریفائی نہیں ہو رہا بھائی آپ درہ سائیڈ پہ آجائیں میں سائیڈ پہ آگے کھڑا ہو گیا آدھا گھنٹہ ان نے چیک کیا میرے پاسپورٹ کے نمبر پرانا پاسپورٹ کا نمبر ان کا پرانے پر تو نہیں ویزہ ایشو ہو گیا سارا کچھ کر لیا بعد میں بتا لگا کہ جو آپریٹر بیٹھی ہوئی تھی وہ غلطی یہ کر رہی تھی کہ وہ کیپس لک نہیں آن کر رہی تھی تو وہ لوہر کے اس میں ڈالی جا رہی تھی اور میری جان نے کا ہو دی اس کے بعد میں آگے گیا تو امیگریشن والے بھائی نے مجھے پھر سائیڈ پہ روک لیا اچھا میں وہاں پہ کھڑا ہوں پندرہ منٹ میں کھڑا رہا کے وہ بندے کو تو ٹیٹنشن ہے نا ویسی مسئلہ ہوگا اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ اے ریالائیزڈ کہ کہ اس بندے نے شاید مجھے لائن کھڑا تو میں نے اس سے جا کے پوچھا میں نے کہا آپ نے مجھے روکا ہو ہے انہی گوڑ لیکن میں نے تو آپ کو اس لائن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ یہ پیچھے والی لائن سے ہو جائیں اور آگے چلے جائیں جلدی چلے جائیں ہاں پندرہ میں نے روان بھی کھڑا رہا بٹ آگے ہیں بیٹھ گئے ہیں اللہ خیر کرے تو بھائی دبائی لینڈ کر چکا ہوں اور ای نیڈ ٹو ایکسپلین سمتھنگ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ مجھے ہر بندہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی تم نے ڈیریکٹ فلائٹ کیوں نہیں لی ڈیریکٹ فلائٹ آسان بھی تھی ڈیریکٹ فلائٹ سستی بھی تھی تو یار سچویشن یہ ہے کہ میرا جو دبائی میں ویزا ہے وہ ریزیڈنٹ ویزا ہے اور اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ چھ مہینے سے کم ٹائم باہر رہو اور مجھے آلماس چاڑھے چار مہینے ہو چکے تھے تو دبائی وزیٹ کرنا ضروری تھا تو میں کر یہ رہا ہوں کہ یہ فلائٹ کے ٹائم میں چار گھنٹے کا ٹائم ہے میں ابھی جاؤں گا ایک بار دبائی میں انٹر ہو جاؤں گا اس کے بار دوبارہ واپس آ کے ائرپورٹ کولا لیمپور کی فلائٹ پکڑ لیں گا خریب میں انٹر ہو گیا تھا دبائی میں اب واپس جا رہا ہوں دپارچر کروا کے ایموہینے دپارچر اوکی جی تو پرس ٹائم اید دکولا لیمپور ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں ساتھ چھ ساتھ گھنٹے کی فلائٹ تھی کافی لمبی تھی بات ائرپورٹ is really nice ان کو تھوڑا ٹائم ضرور لگا ہے اپلیکیشن ہوتی ہے وہ فیل کرنی ہوتی ہے ویزے کے علاوہ تو وہ ساری ڈیٹیلز ڈالی بڑت مزدہ بات ہے امیگریشن پہ جو ویزا آفیسز تھے ان کو بھی پتا تھا کہ انفینکس کا ایونٹ ہو رہا ہے ایڈون نو یا تو بہت زیادہ لوگ آئیں ہیں کیا سین ہے اوکے بھائی اس ہوتیل لکس ریلی نائس اور انفینکس والوں نے اپنا کاؤنٹر بنایا ہے ایزی آئی نہیں رہے یہ اپنا کاؤنٹر بنایا ہے کیا سین ہے بھائی خیر میں نے بھی چیک ان کر لیا ہے روم 1513 اوکے تو پندر ماں فلو رہا ہے مزیومن اچھے یار اتنے لامے ٹرابل کے بات حالت تائید ہوئی ہے تو بس بھی جا کے تھوڑا سا فریشن اب کر رونا اور پھرابلی سو جاؤں گا دیکھتے ہیں صبح ویسے جو ایوینٹ ہے وہ کافی مزیدار ہے تو لیٹس ہی کیا باتتا ہے سارے روم جو ہے نا 1510 سے لے کے 12 تک وہ اس طرف ہیں آپ کے بھائی کا اکیلا روم اس طرف ہے کبھی بھی نا سمپل کام تو میری زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں اچھا بھائی شاہب یہ تو بڑا خوبصورت روم ہے یہ تو ویری نائس ہے لک ایت اس لک ایت اس ویری نائس ویو دیکھتے ہیں دو آگرو یار ویو والی سائیڈو یہ وہ علا نا سیکٹری فکتی والی سائیڈو ہر ہوتیل میں ایک اچھی سائیڈ ہوتی ہے ایک بولی سائیڈ اچھی والی سائیڈ ہی ہے اچھا یار ابھی سو کے اٹھا ہوں دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے علام لگایا تھا دس بج کے بیس منٹ کا میں گیارہ بج کے بیس منٹ پر اٹھا ہوں ایک گھنٹہ بسنگ ہے میری ٹائم لائن میں لیکن دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ ہے میں رات کو آپ کو یہ ویو دکھا رہا تھا میں آپ کو ایک مزدہ چیز دکھا اچھا بھائی یہ وہ ویو ہے جو میں آپ کو رات کو دکھا رہا تھا کافی خوبصورت ہے اچھا میں ابھی نا میری جب پہلا علام بجائے نا تو مجھے یہاں دیوار سے نا لائٹ نظر آئی ہے مجھے پتہ لگا ایدھر بھی جو ہے نا یہ کھڑکی ہے میں رات میں پریشان ہو گیا میں نے کہا بھائی یہ دیوار کیوں چمک رہی ہے بھٹی ہے یہ وہ کیونکہ سکھوکے اٹھا تھا میں تو یہ سیچویشن ہے اور I think these are the مشہور زمانہ ٹاورز جو وہ کول علمپور کے ہیں تو یہاں کافی مزدار ہوتیل ہے ہم نے اب تیار ہونا ہے اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے میں جب بھی جاتا تھا مطلب میرا میکسیم تیار ہونا ہی ہوتا تھا پولو شرد this is the first time that I'm going on an event اور میں نے سوچا ہے کہ میں دیوارنا پر تیار ہو جاؤں گا مطلب میرے پاس جیکٹ ہے لو جیاب کا بھائی مکمل طور پر ریڈی ہو گیا اوپر سے نیچے تک اور اب ہم لوگ نکل رہے ہیں ریس ٹراک پر جہاں پر یہ event ہے تو دیکھتے جا کے کہ وہاں پر کیا سیچویشن رہتی ہے but I'm assuming کہ Infinix کی جو نوٹ سیریز تھی last year بھی ان کا جو کلاب تھا وہ ویمڈیو کے ساتھ تھا میں نے اس کی ریلیٹیٹی کچھ ہوگا بس دیکھتے ہیں جا کے اور مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ this is a very پوپولر ریش ٹراک میں آجس دہ اس لے بول ہوں کیونکہ ہم روم سے بارنکلنے نیچے جاتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں میرے ساتھ بھائی ہے سات بھائی ہے سات بھائی ہے ہمیں گے ہمیں جب ملتا ہے ہمیں جب کتے ہیں ہمیں جب تبدیل ہمیں جانتے ہیں جب آپ کنم بھی لطلب ہے جب تحرکتا ہوں تحرکتا ہوں اب تحرکتا ہوں شبتا ہوں اس کے لئے نزل انہوں نے دور مجموعہ انہوں نے پیشتے ہیں فون میں نے فون ٹرائے کیا ہے لیکن ہمیں پکڑ کے انوال بٹ اب جا کے ہم ایکچل پیچھا جائے جائے جائیں گے میں غلط تھا ہمیں اس سے کچھ بہتر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن فون انٹرسٹنگ ہے لیکن دو وے دے پریزنٹنگ اٹھا ہے آپ کو یاد ہوگا بی ایم ڈیو کی کلیبوریشن ہوئی تھی لاسٹ وی ایر وی نوٹ سلٹی آئی گیس تو وہی چیز اب یہاں پر بھی ہے اور ہمیں ہمیں شاید چاہت مل جائے کہ ہمیں اس کسی گاڑی میں بیٹھے اور ہم سرکٹ کا ایک ٹریک مالے بہت دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی فل آن ڈریفٹ مانسٹرز بنایا ہیں یہ بی ایم ڈیو کے لیکن دیزار دکار دیکھو اس گاڑی کے ان انفینکس نوٹ 40 کی برانڈنگ ہے ہمیں یہ ٹاول دے ریا تھا یوشیلی ہوت ٹاولز ہوتے ہیں بہت دس ایک چلی کولڈر ون کیونکہ یہاں پہ دھوپ بہت زیادہ ہے سورج بالکل ہی سامنے ہیں اور یہ بہت زیادہ موڈیفائیڈ گاڑی ہیں بھائی دے ہاں لٹریلی ان آئیڈ ہے اور یہ پچھر میری نکلی ہے بھائی ہے پیارہ ویسے آپ لوگوں کا بھائی ہمیں یہ بینڈ مل گیا ہے اور ہمیں گئے 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 سو بھائی انفینکس نے یہ آرڈ پیس بنایا ہوا ہے جو بیسیکلی ان کی ایکس ون چپ ہے اس کو رپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح موبائل فون میں فاسٹ چارجنگ ہوتی ہے وہاں فون لگا ہوا ہے اور یہ آرڈ پیس بنایا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے ایف ون سرکٹ ہے ریس ٹریک ہے تو یہ وہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ یوشیلی پیٹ سٹاپ کے لیے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ شیٹر اوپر ہو جاتے ہیں اور اب سیدھا ریس ٹریک پہ چلے جاتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا لوگ ہے میرے زندگی کا پہلا ریس ٹریک ہے جس پہ میں آیا ہوں تو لکس بیری نائس اچھے یار یہ دیکھنا اب میں فون یہاں پہ لگاتا ہوں تو ووائی دس آرڈ بیس کم تو لائف ختم سو یہ جو لائٹس ہے فون کے جیروسکوپ سے بھی کنٹرول ہو رہی ہیں دو وے ہی مووز دو فون ایکچولی چینجز دو کلر آرٹ انسٹالیشن ہے ویری کول آئیڈیا اچھا جی تو لانچ ایونٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا دے ریویلڈ اوٹ اف تینک میں آپ کو ایک ایک چیز دکھاؤں گا کیونکہ فون میرے پاس آگیا ہے تو میں آپ کو ایک ایک چیز کوٹل روم میں جا کے دکھاؤں گا ابھی کے لئے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اگر تو وہ ہم کر پائے تو دات اس گوئن ٹو بی ریلی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس میں نے آپ کو بتایا ہی تھا میں آپ کو سٹوری جو انا وہ جاتے جاتے بتاتا ہوں یار ہوتا نا کسمات اوپر نیچے ہوتی ہے لٹرلی لائن میں سب سے آگے کھڑا ہوں اور ٹریک تھی ہو ہے وہ درائی ہو گیا وہ دوبارہ پانی دال بہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاندرہ منٹ بیس منٹ کا دلی ہے یہ لٹریلی پانی ڈال رہے ہیں تاکہ ٹریک جو ہے وہ پروپر سکڈ کرے اور آپ گرفت کر سکے بھائی بھی آپ کا جو ہے وہ پکا رکھا ہے اس نے کہا میں نے نہیں موگ کرنا I think it's our time to go This has a nice new engine This is a 2.5 stock engine Oh! Looks like entering Sounds like what? Yeah ابھی بادہ دائمائی ابھی بادہ دائم Okay بھائی تو we are ending the day Saad بھائی آپ نے جیسے بھی مجھے drifting کروا ہی مجھے نہیں پرتا Saad بھائی نے کیا کیا But Saad بھائی وہ والے بننے ہوں Strings pull نہیں کرتے So we were able to drift The venue was so nice اور بڑے عرصے بعد کسی چیز کا بقاعدہ مزا آیا So yeah I hope آپ کو بھی پسند آیا اگر vlog اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر فالو بلو نہیں کیا تو کیا کیا زندگی میں تم لوگوں نے مطلب فالو ہی کر لو